اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو دکھائیں گے ڈیوڈ جام کمپریسر کیسے ریپیئر کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس کو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل جام ہے اب اس کو ٹی جو ہے وہ کھولیں گے ٹی کھولنے کے بعد ہم اس کا آگے کا پروسٹہ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کتنا جام ہے بلکل جام اب ہم اس کو انشاءاللہ بلکل صحیح کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں جی بلکل جام ہے اس کا نٹ کھولے کے بعد اس کا کھلتا volunteer اب اس کا جو لکھ کھلیں گے یہ لکھ کھل گئے ہے اب اس کا جو پلی پلر سے بھی ک Ident掉ت رائی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پلی جو سحی ہے اب یہ کوئل اللہ کھلیں گے اس کا کوئل نکالنے کے لئے اب اس کا کوئلڈ ہے وہ کھولتے ہیں اس کو واپس لگا جائے تاکہ گمنا ہو اور یہ اب ہم اس کو آپ کو کھول کر دکھاتی ہیں یہ چار پیچ جو ہیں اس کے چار نٹ وہ پہلے کھولیں گے اور دو جو ہیں وہ صرف لوز کریں گے اس طرح تاکہ وہ الگ الگ سے کھول جائیں یہ دیکھیں جی یہ بیچ میں سے بالکل جام ہے یہ اس سے فل زنگی کہا جاتا ہے لیکن یہ قابلی پیس ہے یہ بلکل اے ون ہو جائے گا اور اچھا پریشر بنائے گا یہ دیکھیں بلکل آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس کے کچھ پارس جو ہیں وہ بدلنے پڑیں گے اور کچھ یہی سروس ہو جائیں گے اور دوبارہ لگ جائیں گے یہ جی یہ ویڈ جو ہے یہ بلکل کسی کام کا نہیں ہے اسے بدلنا پڑے گا اور یہ جی املاک کھولتے ہیں اس کا بیرم کے جو اوپر جو لاک لگا ہے اور یہ جو چھوٹے بیرنگ کے جو اوپر لاک لگا ہوتے ہیں جو کمپریسر زنگ ہو اس کے فائی بیرنگ ضرور نکالنے چاہیے اور اس کے نیچے کی جگہ کو ساف کرنا چاہیے کیونکہ اس میں پھر رگڑ محسوس ہوتی ہے اور بعد میں وہ مسئلہ پیدا کرتا ہے اور یہ اب وہ دو نٹ جو ہیں وہ کھولیں گے تاکہ اس کو بھی الگ کیا جا سکیں اب جو بیرنگ ہے وہ اس طرح نہیں نکلتا اس کا آسان طریقہ یہ کسی گرم کر کے نکالا جاتا ہے یہ اب ہم اسے گرم کریں گے اس کے ساتھ یہ بالکل آسانی کے ساتھ نکالاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا آسان طریقہ ہے اکثر نہیں نکلتا لوگوں سے اس کا یہی طریقہ ہے لاکھ نکالنے کے بعد اسے گرم کیا جاتا ہے اور پھر یہ آسانی سے نکالاتا ہے دیکھیں دونوں کا نکالنے اب ہم اس کا شافٹ جو ہے وہ الگ کریں گے بیرنگ سے کیونکہ بیرنگ ضائع ہے ہمارے کسی کام کا نہیں ہے اور شافٹ ہمارے دوبارہ کام آئے گا یہ بالکل ہم اس کو انشاءاللہ ہے یہ سامان ہے سارا اب ہم اس کو آپ کو سروس کر کے دکھائیں گے یہ سب سے پہلے اس کو بف لگاتے ہیں جو جو زیادہ زنگ لگا ہوگا ہے اسے اتارنے کے لئے جو جلیبی اسے کہا جاتا ہے ہم اس کو اوپر سے زیادہ بف نہیں لگائیں گے تاکہ یہ خراب نہ ہو باقی تمام چیزوں کو بف لگائیں گے اور اس کو بلکل ساکھ کریں یہ جی شافٹ شافٹ کا بھی بف لگانا پڑتا تھا کہ یہ اچھی طریقے سے ساف ہو اس کا زنگ اتر جائے یہ دیکھیں بلکل ساف ہو گیا اسی طرح تمام پارٹس کو بف لگائیں گے سوچے پہر سپنا چیزوں کے لگائیں گے سوچے پہر سوچے پہر سے ملک سوچے پہر سوچے پہر سوچے پہر سوچے پہر سوچے پہر ساکتا تھا جدا آپ جی اس کی سروس کی طرف آتے ہیں اور اس کا ایک ایک پارس کو اچھی طرح سے دھویں گے اور یہ ہم مٹی کے تیل سے دھویں گے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اس کے زیادہ زنگ جو ہے اس نے اس کو کھردرہ کر دیا ہوتا ہے جس سے اس کو ہم نے بالکل ملائم اور صاف کرنا ہوتا ہے اس کو ملائم کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ پریشر بنائے اور اس میں کسی قسم کی بھی رگڑ باقی نہ رہی اور یہ اس کیونکہ کمپریسر جو ہے یہ صفائی سب سے ضروری چیز ہے اس کے لئے اور اس لئے اس کے ہر ایک جتنے بھی پارس ہیں سب کو اچھی طرح سے اس کو فریش کر کے اور وہاں پہ رکھیں گے اور اس میں سے بالکل بھی رگڑ والی چیز جو ہے وہ کیونکہ کسی قابل استعمال نہیں ہوتی ہم اس کا تمام قسم کا جو رگڑ ہے زنگ ہے وہ سارا کچھ یہاں سے ختم کریں گے اور اچھی طرح سے اسے صاف کریں گے اس میں جی چار سو نمبر کا رگمال استعمال ہوتا ہے اس کے اندر جی یہ سیل ہے سیل کو جو ٹوٹ پیسٹ کا جو برش رہتا ہے اسی سے صاف کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں کالک ہوتی ہے برش سے یہ صاف ہو جاتی ہے بلکل ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لئے ہم نے اس کو ذرا تیز کر دیا موسیقی 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 اب جی یہ مکمل ہو گیا ہے اب اس کی فٹنگ کی طرف آتے ہیں اب جی یہ الول جو ہے اسے تھوڑا سا ٹیڑا کرتے ہیں تاکہ یہ پریشر بنائے پریشر پریشر ایسے بنتا ہے آپ اسے رکھ کر دوبائیں گے اگر یہ دوبانے سے پامپ ہوگا تو سمجھ لیں یہ پریشر بنائے گا وال جو ہے روٹر کے پلے کے اوپر رکھ کر اس کے ہال کے اوپر بالکل سیٹ کرنا پڑتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پریشر جو ہے اس کا اسٹینڈ رہتا ہے اس کے اوپر جین رکھ کر اور اس کو ٹاپا لگا ہے کہ دو نٹ جو ہیں اس کے وہ مضبوطی سے کس دیں گے اس کے یاد رہے کہ اس کے جو نٹے وہ مضبوطی سے کسے ہوئے ہو تاکہ کسے قسم کا انجلیک نہ ہو کمپریسر کے لیے صفائی جو ہے یہ بہت ضروری ہے اس لیے اس میں کیونکہ ذرہ بھی کچھرا چلا گیا تو یہ بلکل ڈیٹ ہو سکتے استعمال کے وقت اور یہ جب کالک مار دے تو پھر یہ بلکل سمجھ لے کہ استعمال کا نہیں ہوتا اب بیرنگ لگائیں گے پلے ایروٹر میں لاکھ بھی لگا دیا گیا ہے اور صفائی اس کی بہت ضروری ہوتی ہے صفائی کے بغیر جو ہے کمپریسر کبھی بھی استعمال کے قابل نہیں رہتا ہر چیز جتنے بھی پارٹس اس میں لگیں گے وہ بار بار صاف ہوں گے تاکہ اس میں سے کچھرا نہ جائے اندر یہ بیرنگ ڈالنے کا یہ طریقہ جو ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے اس سے بیرنگ کو نقصان بھی نہیں ہوتا اور آسانی سے پلر کے بغیر لگ جاتے ہیں شافٹ لگانے کے بعد اس کو آسان کام اس کا چک کرنے کا طریقہ ہے کہ پرفیکٹ ہے یا نہیں جس کے پیچکس جو ہے وہ گاٹے کی سیڈ سے بلکل نہ اپنے اگر یہ بلکل برابر ہوا تو ٹھیک یہ جی سی ال ہے بیرنگ آئل اسے کہتے ہیں یہ ڈالا اب اس کے بعد اس میں لاک لگائیں گے یہ جی بیرنگ لاک ہے بیرنگ کے اوپر لگا ہوا تھا اور یہ جو رنگ ہے اس کا جسے یہ ویٹ کو پکڑتا ہے مضبوطی سے اب جو ویٹ کا لاک ہے وہ لگائیں گے یہ جو بیرنگ کی پتری ہے اسے ہم الفاظ میں ہم پتیب ہوتی ہیں اور اس کو ہم جو جو رنگ ہے اس کو ہم کمپریسر کی گولیاں بولتے ہیں اب ہم اس کو رنگ لگائیں گے رنگ لگانے کے بعد رنگ جو ہے آئل کے بغیر نہ لگائے کریں تاکہ یہ کسی قسم کے لیک نہ ہو اور پرفیکٹ آجائے اب اس میں کمپریسر آئل بیرنگوں میں ڈالیں گے اب اس کو اوپر رکھ کر جو روٹر کو اوپر رکھیں گے تو اس کو نیچے سے گھمانا پڑتا ہے تاکہ یہ پرفیکٹ نیچے بیٹھ جائے اب دونوں کے اوپر جو آئل ڈالیں گے اور اس کو بند کر لیں گے بند کرنے کے بعد اس کو ہرکے سے نٹ لگا کے نیچے سے گھمائیں گے تاکہ یہ جو پارٹس ہیں یہ اپس میں جوڑ جائیں اب ان کی کسائی کریں گے جو کہ کافی مضبوط کرنی پڑتی ہے کسائی کرنے کے بعد اس کا پریشر چک کر کے لکھائیں گے آپ کو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو اسی طرح معلوماتی ویڈیو شیئر کر سکیں بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی